تمہیں کام کرو اسی چھوڑا رام کرو وی ووڈ جسٹس ہم تو اپنا حق مانگتے نہیں کسی سے بھی کمانگتے ہم تو اپنا حق مانگتے نہیں کسی سے بھی کمانگتے ہم تو اپنا حق مانگتے نہیں کسی سے بھی کمانگتے وی ووڈ جسٹس وی ووڈ جسٹس وی ووڈ جسٹس آج اب آگے آج اب بتائیے سر کس چیز کو لے کر آپ یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں آج جو یہ پروٹیسٹ ہے سر جمہو انسٹی جو ہے وہ ایک دوگلی انسٹی ہے وہ ایک دن ایک نوٹیفیشن نکالتی ہے دوسرے دن نئی نوٹیفیشن نکالتی ہے سر ہم کو پتہ نہیں چلتا کب ان کا اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے سر کب ان میں اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں سر سر ایک نوٹیفیشن انہیں نکالی تھی چھ اگس دو ہزدر تریس کو جس میں لکھا تھا کہ 50% ملہ 50% شروعنٹ کو ایڈمیشن ہی ملے گی لائک ہی سر جن کو بھی پورس سے ہم پورا کملیٹ کرنا پڑے گا پورس سے ہم پورے کملیٹ کرنے کے بعد ہی آپ کو ایڈمیشن بل پائے گی سر ریسنٹ ابھی چھے کو انہوں نے ایک نوٹیفیشن نہیں نکالی کہ آپ کو 50% کریڈٹس میں ایڈمیشن مل جائے گی سر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ساتھ کو ایک دن کے بعد سر ان کو پتہ نہیں کیا سپنے میں آ جاتا ہے رات کو رات کو سوئے ہوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں سر ڈیٹے چینج کر دیتے ہیں سب کو چینج کر دیتے ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو 50% ٹوٹل ایڈمیشن نہیں ملے گی آپ کو فرسٹ یر پورا فرسٹ یر پورا کمپلیٹ کرنا پڑے گا تو سر نائٹی پرسنٹ سٹوڈنٹس کو ایڈمیشن نہیں مل رہی ہے سر وہ کہاں جائیں گے سر وہ سٹوڈنٹس کہاں جائیں گے ابھی یہ آپ کی گہری مان رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں سر جو پہلے لاغو ہوا تھا سر جو جیسے ہوتے آرہا تھا جیسے آپ کو ایڈمیشن ملی تھی ہم ساروں کو ایڈمیشن ملی تھی ہم تو اپنا حق مانگتے ہیں ہم تو اپنا حق مانگتے ہیں کوئی لڑکوں میں کوئی بولی کیوں آپ پروٹیسٹ کرو کیا ایشوز ہیں سر پہلے تو جو تھا انہوں نے ایڈمیشن رکھی تھی فیپٹی بیس پہ تو اب یہ بول رہے کہ جس کا فرسٹ اور سیکنڈ سام کلیر نہیں ہوگا تو اس کو ایڈمیشن نہیں ملے گی تو سر ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں ایڈمیشن ملے گی اب کنی پریش آنے آ رہی ہے اس ڈیسیجن سے سر بہت پریشانی آ رہی ہے بہت سارے ایک پورا مطلب ایر جو ہے وہ ویسٹ ہو جا رہے تو ابھی آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے سر ہمیں ایڈمیشن مل جائے تو بس آچھے آچھے آپ بتائیے کیا مسئلہ کیا آج ہم بھدرباہ کالیج میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں آج ہمارے کچھ کالیج کے سٹوڈینٹس نے فون وغیرہ کیا کہ ان کو ایک مسئلہ آ رہا تھا کہ سب سے پہلے جمہو انویسٹری نے چھے جون کو ایک نوٹیفکیشن لکھا لی جس میں انہوں نے کہا کہ جو یہ سٹوڈینٹس ہے ان کو پورے ہر سمسٹر میں 50% ٹوٹل کریڈٹ ہوگا پھر اس کے بعد ایڈمیشن ملے گی لیکن اب انہوں نے نیو نوٹیفکیشن ایک دن میں چینج کر دی ساتھ جون کو کہ اب فرسٹ اور سیکنڈ سمسٹر ان کا پورا کلیر ہون چاہے اور اگر دیکھا جائے تو اسی پرسنٹ ایسے سٹوڈینٹ ہے جن کے پاس جن کو فرسٹ اور سیکنڈ کلیر نہیں ہے اور ان کا ایک سال اگر یہ ایڈمیشن نہیں دیں گے ایک سال ویسٹ ہوگا تو اس کا ذمہ ویسٹ ہوگا اگر یہ وہ ایک سال پہلے یہ سٹوڈینٹ اپنا کلیر کر دیں گے گریجویشن تو اس میں یہ ایک سال کے لیے کوئی کمپیٹیٹیو کی تیاری کر سکتا ہے اس ایک سال کا ذمہ ویسٹ ہوگا ہے اے بی وی پی یعنی ہم ابھی ان سٹوڈینٹ کے ساتھ ہے اور ہم تب تک لڑیں گے جب تک ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی دھنیوار اے بی وی پی زندہ واد زندہ واد زندہ واد ہم تو اپنا حق مانگتے اور کوئی بولتے ہیں سر ہم یہاں سے تب تک نہیں اٹھیں گے جب تک یہ آرڈر پوری طرح سے کلیریفائی نہیں ہوتا ہے اب ہم سب کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کا امیشن مل رہی ہے سر 90% سٹوڈنٹس گھر پہ رہیں گے سر یہ کیسی بات ہے ہر ایک بچہ گھر پہ رہے گا سر ان کے بچے جو پڑھیں گے سر باقی سارے گھر پہ رہیں گے سر یہ کیا بات ہوئی سر ہم چاہتے ہیں کہ جیسے رول آتے آرہا تھا جیسے ہوتے جا رہا تھا جیسے سارو کے امیشن مل رہی تھی ویسے امیشن ملے بس that's it سر ہم تب تک یہاں سے نہیں ہلیں گے سر ہم آنا چاہتے ہیں یہ بچوں کے فیوچر کے ساتھ کیوں کھیل رہی ہے اس کا ہمیں جواب چاہیے سر جیسے ہمارا فرسٹ میسٹر میرا بلکل کلیر ثرٹ میسٹر نوارا بلکل کلیر ہے سیکنڈ میں سر ہمیں ایک بک رہی ہے اب ہمیں ساٹ میں سے 57 کریڈٹ بن رہے تب ہمیں امیشن نہیں دے رہی ہے ہمارا یہ ایکزامنیشن بھی نہیں ہوا ہے تو سر یہ تو سمپل سی بات ہے ہماری فیوچر کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں ہم اس بات کا جواب چاہتے ہیں اور تب تک یہ پروٹسٹ نہیں رکھے گا جب تک ہمیں امیشن نہ ملے بی سی تمہیں کام کرو بچی چھوڑا آرام کرو بی سی تمہیں کام کرو بچی چھوڑا آرام کرو وی ووٹ جسٹس 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 وی ووٹ وی ووٹ جسٹس اسلام علیکم یہ پوکار عظم میں منظور ڈگری کالج بھدرواز ہے اگین از جمہو یونیورسٹی سر جمہو یونیورسٹی ایک ایسی گاڑی ہے جو بینہ پیٹرول کے بھی ایک سو اسی کی رفتار پگڑ لیتی ہے یہ وہ گاڑی ہے یہ وہ یونیورسٹی ہے جو چھ مینے کا سمسٹر ہمیں دو مہینے کا سمسٹر میں آنت کرا دیتی ہے ہمارے رائیٹ ہمارے رائیٹ ہمارے رائیٹ شہ مینے کا سمسٹر ہوتا ہے سٹھ لیکچرز ہوتے ہیں اور پندرہ لیکچرز کے اندر ہمیں پورا کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے ہمارے انٹرنل اسسمنٹ ہوتے ہیں ہمارا کوریکلم ایکٹیویٹیز ہے سر جائیے ریکارڈ کیجئے آجی منظور کا چیک کیجئے این اے سی سی کریڈٹ میں کامپیٹشن بڑھا رہا ہے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں میرے طرح سے بڑھائیے آپ کامپیٹشن ایک بات کا جواب چاہتا ہوں اگر اکتوبر میں آپ نے سیکنڈ سمیسٹر کا ریزلٹ ڈیکلیئر کیا ہے اور آپ بول رہے ہو کہ فور سمیسٹر کے اگزام ہم نے مارچ اپریل میں ختم کر لیے اور فیف سمیسٹر کے ایڈمیشن you are going to be promised in the month of جون 27 جون کو اس کا last yet ہے اور سیکنڈ سمیسٹر کا ریزلٹ جو کہ اگزامنیشن فارم اور ریوالویشن فارم بھرے ہوئے تھے اس کا ریزلٹ ابھی تک ڈیکلیئر نہیں ہوا ہے تو ہم اپنا ریزلٹ بھی نہ ڈیکلیئر کیا اپنے فیف سمیسٹر کو آگے بڑھاوا نہیں دیکھ سکتے ہاتھ جوڑ کے ونٹی ہے جمہوی انیورسٹی سے ہم گریب کسان ہیں گریب کسانوں کے بیٹے ہیں اولادے ہیں امبانی کے رشتدار نہیں ہے جو ایک سال ویسٹ کرے تو گھر پیٹھ کے ملے گا اپنے سپنوں کو پورا گھر نہیں آئے ہیں جمہوی انیورسٹی میں ہمارے کچھ سٹوڈنٹس پروٹیسٹ کرتے ہیں انہوں نے ڈیمانڈ جنہوں کو کہا ہے کہ آپ کو پانچ دن کا سمیہ دیا جاتا ہے جتنے سٹوڈنٹ ہیں ان کا اگر سالو نہیں ہوتا ہے پانچ دن بعد ہم ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کریں گے ہم سڑکوں پر اتر جائیں گے اور اس کے ذمہبار خود گورنر جنہوں انویسٹی خود ہوگی دنیوار We want justice ڑھڑک ٹھیک ہے ٹھیک ہے